میں بلا تاخیر دابت خطاب دینا چاہتا ہوں مجاہد انتھاک حضرت مولانا علامہ عبد الرشید حجادی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے حضرت مولانا علامہ عبد الرشید حجادی صاحب ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِ بِشِّیرًا وَنَزِيرًا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمِ اللہم صلی علی محمد وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدًا کَمَا سُلَّيْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمًا وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَاهِيمًا اِنَّ تَحْمِيدٌ مَجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدًا کَمَا بَعَلَىٰ اِبْرَاهِيمًا وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَاهِيمًا اِنَّ تَحْمِيدٌ مَجِيدٌ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں لوگوں اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو اللہ کی محبت چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِ میرے پیچھے چلے ہو میری سنتوں کو گلے کا ہار بنا لو اللہ تمہیں اپنی محبت عطا کر دے گا اور بحیثیتِ بشر تم سے ہونے والی کمیوں کو تہنیوں کو اللہ مُعاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے صدق اللہ مولان العظیم رب شرح لی سوادری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا رَبِّ زِدْنِ فَحْمَا اوریجنل آواز اے کوشی کو نہ ہوئے صاف صاف میری آوازیں نہ تک جائیں اللہ پروردگارِ عالم کی حمد و سنہ تعریف و توصیف تحمید و تقدیس اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائے گو بے پناہ بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی و صحبہی و سلام کی ذاتِ اقدس و اطحر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام بزرگو بھائیو دوستو عزیزو اور عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماں و بہن و بیٹیوں توحید وہ نعمت ہے وہ دولت ہے وہ دعوت ہے جس کے لئے اللہ نے اپنے خاص بندے انبیاء و رسل ایک لاکھ کموں بیش چوبیس ہزار اس دنیا میں مبعوث فرمائے جو بندوں کا رب سے تعلق جوڑنے آئے جو توحید کی محمد سمجھانے آئے توحید کے بعد بحثیت مسلمان یہ بات ذرا آج نوٹ کرنی آپ نے بحثیت مسلمان سرور قونین صلاوات اللہ علیہ کی محبت یہ دینی اور شرعی فریضہ ہے جس دل میں حضور کی محبت نہیں وہ دل ایمان جہان سے خالی ہے محبت کتنی ہو سارے جہان سے بڑھ کر حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری کی حدیث ہے سرور قونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّىٰ أَكُونَ حَبَّ إِلَيْهِ مِمْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ لوگوں تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا نہیں بن سکتا نہیں رہ سکتا جب تک اپنے والدین اپنی اولاد اور پوری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر وہ سرور قونین علیہ السلام سے محبت کرنے والا نہ بن جائے اے چھوٹا کریانہ نہ تیار رکھنے کرتا بندہ آپ اس باتا نہیں کرنی یا نہیں کیوں حضرات میں نے اب یہ بات عرض کی حضور کی محبت شرعی دینی فریضہ ہے دوسرا عرض کی ہے جس دل میں محبت نہیں حضور کی وہ دل ایمان سے غالی ہے تیسرا عرض کی یہ محبت کتنی ہو سارے جہان سے بڑھ کر ہو رہ گئی جان یعنی سب محبتوں پہ حضور کی محبت غالب رہے جتنے دنیا میں محبتیں ہیں تمام محبتوں پہ نبی کی محبت غالب رہے چوتھی بات جان سے بھی بڑھ کر یہ بھی صحیح بخاری کی عدیث ہے صحابی بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ عجیب ایک گھڑی تھی کمال کا سما تھا قُنَّا مَعَن نبی صلی اللہ علیہ وَسَلَّم ہو انہو یہ ذہن میں رکھ رہا کہ میں نے حضور کے دست رحمت کی حلاوت تراوت مٹھاس چاشنی نور سرور اس طرح اپنے وجود محسوس کیا میں خوشی سے جھومنے لگ گیا اور میں نے کہا لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيِّ إِلَّا مِنْ نَفْسِ پیارے آپ مجھے سارے جہان سے زیادہ پیارے ایک جان چھوڑ کر ایک جان چھوڑ کر سارے جہان سے زیادہ محبت ہے خیال تھا سیدن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بات بڑی کی ہے بات ہے بھی بڑی آقا خوش ہو جائیں شاباش کہیں گے اپریشی اٹھ دیں گے خراج تحسین پیش کریں گے پشانی پہ بوسا دیں گے منصور آباد اور اڑوس پڑوس سے آئے ہوئے باشعور اور غیور مسلمانوں حدیث مبارکہ بتاتی ہے ایسے نہیں ہوا ایسے نہیں ہوا بلکہ فرمایا اللہ مبارکہ والذی نفطی بیدہی حتی اکونا حب الیک من نفط امر نانا اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا اللہ میں اینی کے ترجمے کے مطابق اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھے معبوب نہ بنا لیں حضرات ہم خطبے سنتے ہیں جلسے سنتے ہیں واج سنتے ہیں سر دھنتے ہیں خوش ہوتے ہیں بلا شبہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے بلا شبہ مگر بہت کم خوش نصید ایسے لوگ ہوں گے جنہیں کسی واز میں خطبے میں درس میں پتا چل جائے کہ یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی جگہ پہ عظم بالجزم کر لے کہ آج کے بعد ما حضور کی سنت نہیں چھوڑو گا ہیں مگر تھوڑے لوگ حضرات اس بوڑے آسمان ایک جماعت ایسی بھی دیکھی جسے صحابہ کہتے ہیں جو حضور کی پیشانی کی سلوٹوں کو دیکھ بدل جایا کرتے ہیں دلیل یہی حدیث ہے جب یہ الفاظ سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہوں نے سنے تو فوراً بولے فَإِنَّهُ الْآلَ وَالْبَا پیارے پھر مجھے بھی اللہ کی قسم ہے لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِن نَفْسِ اس گھڑی کے بعد اس لمحے کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات آپ نے فرمایا الْآنَ يَا عُمر عمر بات اب بنی ماشاء اللہ آپ نے تو نصف صدی کے لگ بگ ہمارے برادر عزیز انتہائی لوگوں کے دلوں میں بسنے والے جنہیں میں پیار سے بڑے حافظی کہا کرتا تھا اکبر کا نام بڑا ہوتا ہے اکبر وہ سچی بات ہے اب جب میں یہاں سٹیج پہ آ رہا تھا بڑے کنٹرول سے میں نے بند دن باند ورنہ صورت آلی یہ تھی اج یاد کسے دی آئی اے بڑی سخت اداسی چھائی اے کی جین ہندہ جاندہ اے کچھ جگر نو وڈ وڈ کھاندہ اے اج کجرین چنگا لگدہ اے بے چین نی دا ہڑ وگدہ اے دل غم دی چھوری نے کھول اے ایک ساتھی موت نے کھول اللہ مغفر لہو ورحم ورفع درجتہ فی المہدیین اللہ حفظی کے درجات بلند فرمائے اور آپ ان کے جو رفاقہ ہیں صدقہ جاریہ ہیں اللہ آپ کو ان کے پاکیزہ عظیم مشن کو تازیز تام موت آخری دم تک نبھانے اصل انداز میں چلانے کی توفیق عطا فرمائے آئیے پلٹ کر بات بدل نہ جائے اب تک میں نے عرض کیا حضور کی محبت دینی شریف ریضہ ہے باد دور رہو جس دل میں حضور کی محبت نہیں وہ دل ایمان سے خالی ہے محبت کتنی ہو سارے جہان سے بڑھ کر سب محبت پہ حضور کی محبت غالب آئے اور آخری جان سے بھی بڑھ کر حضر محبت کا فائدہ کیا ملے گا بڑا لمبا موضوع ہے میں نے کچھ دوسرے اسے میں جانا ہے اس میں سے ایک دیگ میں دارے کے طور پہ فائدہ وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث جس بندے میں تین وصف تین خوبیاں آ جائیں اللہ اسے ایمان کی حلاوت حلاوت حلوے سے مٹھاس ایمان کی مٹھاس ایمان کی چاشنی ایمان کا سرور ایمان کا نور یہ بڑی نعمت آگے بڑھ کے بتاتا ہوں وہ نصیب کرے گا وہ تین چیزیں کیا ہے جلدی جلدی اَنْ يَقُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اَحَبَّ اِلَيْهِم مِمَّا سِوَاهُمَا پہلا وصف پہلی خوبی پہلی عادت یہ کہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت دنیا کی ہر شہ سے زیادہ ہو آگے سمجھ باتا ہے نمبر دو اَنْ يُحِبَّ الْمَرَعَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهُ وہ کسی سے محبت کرے تو خالص اللہ کے لئے کرے کچھ محبتیں ہیں باپ سے محبت ہے ماں سے محبت ہے بیٹوں سے محبت ہے یہ ہے فطری فطری مگر یاکان نہیں إِلَّا لِلَّهُ اللہ والی محبت خالص اللہ کے لئے اور جس سے اللہ کے لئے محبت ہو اسے بتا بھی دیا جائے آئیے اس کی تائید میں ایک اور روایت اللہ پر وردگار عالم نے جناب جبلائی رمین الاسلام کو یا فرشتے کو انسانی شکل میں چراہے میں کھڑا کر دیا ایک بندہ اللہ والا جا رہا ہے اس نے پوچھا میاں صاحب کہاں جانا ہے اس نے کہا اس بستی میں کیوں وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے اسے ملنے جا رہا ہو اس نے کا اسے کے ساتھ رشتے داری ہے کہہ لگا نہیں کو رشتے داری کا پروگرام ہے جی نہیں اس کے ساتھ کاروباری پارٹنرشپ ہے جی نہیں اس سے کرزہ لیا ہے جی نہیں اس کو کرزہ دیا ہے جی نہیں اس نے کسی موقع پہ کوئی تجھ پہ احسان اور نیکی کی ہے کہہ جا رہے ہو اس نے کہا مجھے اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے اللہ کے لیے محبت ہے فرشتہ جو بندہ بن کے کھڑا تھا کہتا اگر تُو سچا ہے لگتا ہے تُو سچا ہے اگر تُو سچا ہے لگتا ہے تُو سچا ہے تو تیرا ایک کے قدم جنت کی طرف جا رہا ہے دوسرا عمل کیا بتایا بہنے کسی سے محبت ہو تو خالص اللہ کے لیے تیسرا عمل اَن يَقْرَ اَن يَعُودَ فِي الْقُفْرِ اس کو قلمہ پڑھ لینے کے بعد نبی کی محبت کا دیت جلا لینے کے بعد اس سے ہٹنا اس سے ہٹنا ایسے ہی مشکل ہو اَن يُقْزَ فِي الْنَار اتنی نفرت جتنی آگ میں ہاتھ یا پاؤں رکھنے سے نفرت ہوتی ہے سردیوں میں آگ بڑی اچھی لگتی ہے بندے اس کے گردہ گرد بیٹھ جاتے ہیں مگر اس کے اندر آپ کو ہی نہیں ڈالتا یہ ٹھیک بات ہے نا بولے بشک سر ضرور یعنی بندہ سردی کے باوجود اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا پتہ یہ نقصان کر دے جلا دے گی نفرت ہے کہا جس قدر آگ میں جانے سے نفرت ہے اس سے زیادہ کفر کفر کے فیشن کفر اور کفر کی رسومات کفر اور کفر کے رواجوں سے اس سے بھی زیادہ نفرت ہو جب یہ تین عمل بندے میں آئے گے اسے ایمان کی مٹھاس ایمان کا نور ایمان کا سرور ایمان کا ذائقہ نصیب ہو جائے گا حضرات زی وقار حلاوت ایمانی اتنی بڑی دولت ہے رب کی یہ نصیب ہو جائے اسلام پہ چلا آسان ہو جائے گا سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا آسان ہو جائے گا رب کے دیئے ہوئے مال میں سے اس کے رستے میں مال خرچ کرنا آسان ہو جائے گا جب جو ہم جو یا جو گردن کٹانا آسان ہو جائے گا آئیے اس کی تائید میں صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث سرورِ کونین تاجدارِ حرامین سید السقالین جنابِ محمد الرسول اللہ میں نے کہنا اچھی میں نے کہنا نہیں ازیر چھ رکھو مات کو اٹھے دے چھڑھنی احلان احلان آجو بھو احلان شیخ لائن توجہ رکھنی ہے توجہ تاکہ بات اللہ دل سے نکالے دلوں پہ اتار دے آئیے کیا کہنا چاہتا ہوں سرورِ کونین علیہ السلام نے خط لکھے سپر پاور کے بادشاہوں کے نام یہاں سمجھ لینا ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے سپر پاور صرف اللہ ہے سپر پاور اللہ ہے یہ دنیاوی اعتبار سے جسے بڑی قوتیں کہتے ہیں میں اس معنی میں سپر پاور کہہ رہا ہوں آپ نے خط بڑا مختصر لکھا ان میں ایک خط والی شام سلطنت رومہ سپر پاور کے حکمران شاہِ ہرکل کے نام لکھا شاہِ ہرکل کے نام یہ بڑا پڑا لکھا بندہ تھا خط کیا تھا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے الہ والی شام شام کے حکمران ہرکل کے نام خط کیا ہے اسلن تسلم اے جو بائیڈن آج جو بائیڈن ہے میں اس لیے نام لیا ہے وہ تھا شاہِ ہرکل اے شاہِ ہرکل اگر بچڑا ہے تو میری غلامی میں آ جا اسلن تسلم سلامتی چاہیے تو اسلام لیا اب یہ سپر پاور کا بادشاہ تھا مکہ کو کم پڑے لکھے الکے میں جانتے تھے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہل گیا چکر آیا اس نے کہا عرب سے بالعموم اور مکہ شریف سے بالخصوص اگر کوئی بندہ آئے تو مجھے ملایا جائے دو تین دن بعد ہی کسی نے بتایا جناب ایک وفد آیا تاجروں کا اور ان کا سردار جو ہے رئیش جو ہے بڑا جو ہے وہ مکہ کا بھی خاندانی اعتبار سے بڑا بندہ ہے اپنے کنبے کا سردار ہے نام اس کا سردار ابو صفیان ہے رضی اللہ عنہ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے بندہ اصلی اور نسلی ہے یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں یعنی خاندانی بندہ ہے اصلی نسلی بندہ خاندانی بندہ پڑھے لکھے کہتے ہیں ریزن ریبل آتنی ہے اس نے کہا بلایا جائے یہ سارے تاجروں کا وفد سمیت ان کے سربراہ سردار ابو صفیان رضی اللہ عنہ اب چونکہ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے میں کہا تھا ابھی نہیں تو آگے دربار میں اس نے کچھ سوال کیے سارے نہیں وقت زیادہ لگ جائے گا دو ان میں سے آج حرش کروں گا پہلا سوال اس نے کرنے سے پہلے کہا اے سردار ابو صفیان مجھے پتا چلا ہے تو خاندانی بندہ ہے خاندان کا سربراہ ہے سردار ہے نسلی آدمی ہے اصلی آدمی ہے تو میں تجھے یاد کرانا چاہتا ہوں خاندانی بندے چھوٹ نہیں بولا کرتے ہرکل کہتا ہے ابو صفیان خاندانی بندے یہ ہمیں بھی سب کی یاد رکھنے چاہیے خاندانی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے سردار ابو صفیان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ پہلے بھی مجھے خوف تھا بات نکل جائے گی خاندان پہ دگ لگ جائے گا اب تو اس نے میرے ویسے ہی آت پاؤں باندھی پہلا سوال کیا کہ یہ بندہ جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو از ہی بائو ڈاٹا کیا اس کا اس کا حسب نسب کیا ہے ترجمہ یہ حسب نسب کیسا ہے سردار ابو صفیان کہتے ہیں میں بے بستا جادو ہو جو سر چڑھ کر بولے کہنے لگا شاہِ حرکل فی نازو نسہ بن ہمارے اندر سب سے اونچے خاندان کا بندہ ہے باقی سوال چھوڑتا ہوں آخری سوال اس نے کہا یہ بتاؤ ہل یرتدو اہدن سختتن لدین کیا سختیاں مسائب مسیبتیں جبر آنے کے بعد کوئی بندہ ایسا تیرے ذہن میں ہے جس نے اس نبی کا ساتھ چھوڑ دیا ہو مرتدو ہو گیا ہو لفظ یہ تدو مرتدو ہوتا ہے ہم وہی لفظ کہیں گے باق گیا ہو جماعت چھوڑ گیا کوئی مثال ہے تیرے پاس سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا شاہِ ہرکل کیا پوچھتے ہو کیا پوچھتے ہو باق گیا چھوڑ گیا مرتدو ہو گیا تو حیران رہ جائے گا ہم نے بڑی مارے ماری پانی لیا اُبالے دیئے اتنا اُبالا اتنا اُبالا اتنا اُبالا کہ آگ بان جائے اس کے غلام کو پکڑا اور شاہِ ہرکل اس کے ساتھی زیادہ تر غریب اور غلام ہے اب کچھ لوگ بڑے خاندانوں کے آنا شروع ہوئے ہیں اب بندے بھی غریب ہیں ہم نے کو پکڑا گرم پانی وجود پہ اس طرح انتھیل دیا اس کے وجود کی چمڑی اُتھر گئی شاہِ ہرکل مگر اس کے سینے سے ایمان نہیں نکل سکا شاہِ ہرکل تو حیران رہ جائے گا ہم نے کوئلے جمع کیے اس کے غلام کو پکڑا چت لٹایا چت کہہ دیا اس طرح کانڈ پا پیچھے سے آتھ پکڑے آگے سے پاؤں پکڑے سینے پہ بھاری پتھر رکھا تاکہ ہل نہ سکے شاہِ ہرکل ہل نے ہم نے نہیں دیا کوئلوں نے اپنا کام کیا اس کے وجود سے چربی پگھل پگھل کر کوئلے تو بجھ گئے مگر اس کے سینے سے ایمان کی شما نہیں بجھ سکی اب بولا شاہِ ہرکل سہی بخاری شاہِ ہرکل بولا کہنے لگا ابو شفیان جو تو نے بتایا ہے یہ ہے حلاوت ایمانی جو سمجھا جو سمجھا کہا کہا شاہِ ایمان اسی کا نام ہے یہ جب اندر آ جائے یہ کٹ سکتا ہے کتریں ہو سکتا ہے بوٹیاں ہو سکتا ہے مگر اس کے سینے سے ایمان نہیں نکل سکتا ایمان نہیں چھوڑ سکتا کلمہ میرے لومہ وچے رچ گیا جو میں دود وچے کھانڈ بلا یہ نہیں نکل سکتا حضرات پہلا فائدہ میں نے بتایا حلاوت ایمانی مجسر آئے گی دوسرا فائدہ حضور کی رفاقت مجسر آئے گی یہ تفصیلی موضوع ہے اس پوری تفصیل میں نہیں جاتا تصدیق کے لیے صرف ایک روایت کے پہ اکتفاہ کر کے پانچ سات منٹ میں میں خلاصے میں اپنی بات لانا چاہوں گا جس کی طرف جا رہا حضرات زی وقار فرمایا بے شک جتنی مرضی سختیاں کوئی جھیل کے جائے برادری نکال دے خاندہ نکال پروردگار عالم قل قیامت کو نبیوں صدیقوں شہیدوں اور صلحہ کا سات دے گا وہ قرآن مرید کی آئیت اب میں پڑھ نہیں رہا ہوں چونکہ میں نے آگے نکل نکال تائید کے لیے ایک روایت مسند احمد کی روایت ہے امام احمد رحمہ اللہ یہ روایت لائے نوجوان صحابی ہے نام اس کا ربیعہ بن قاب اسلم قبیلے کہا اسلمی کے نام سے ربیعہ بن قاب اسلمی نام یاد رہے گا ربیعہ بن قاب اسلمی رضی اللہ یہ نوجوان ینگ بلڈ محدثین نے ان کے متعلق جو ریمارش دیئے ہیں وہ شاب قان حم مہ ال آخر یہ ایسا نوجوان تھا جس کو جوانی میں بھی آخرت کی فکر رہتی تھی درجوانی توبہ کردن شیوہ پیمبر حضرت ربیعہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ دن کے وقت خدام صحابہ بڑے بڑے ایک سے ایک آگے کسی نے آقا کا لوٹا اٹھایا ہوا کسی نے سرہانہ کسی نے کوئی شیعہ کسی نے کوئی شیعہ میرے جیسے نوجوان کو بھوکہ ہی نہیں ملتا میں نے سوچا ایسے کیوں نہ کروں میں رات کو حضور کے درے دولت پہ جا کے دیرہ لگا لیتا ہوں پانی ساتھ لے جاتا ہوں میں چلا گیا ساری رات بیٹھا رہا مغلی رات پھر آ گیا آقا نہ آئے مغلی رات پھر آ گیا آج میری قسمت جنگ سہری کا وقت جب اللہ آسمان دنیا پہ آکے آوازیں لگاتا ہے کوئی گناہ گار مانگے معافی میں معاف کر دینے والا ہو ہے کوئی روزی کا طلب گار مانگے میں عطا کرنے والا اس گھڑی میں جب رحمت کی کھٹا دنیا پہ جوم رہی ہوتی ہے جسی اللہ والوں کے لئے کہا اللہ والوں کو بستر اچھا نہیں لگتا پہلو بدلتے ہیں اور رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اس موقع پہ آج سرور قون علی السلام نے دروازہ کھولا تحجد کے موقع مجھے دیکھا فرمایا ربیہ بیٹے تو ہی تھے جو میں آپ کیسے ہو میں نے رسکی حضور میں تو کئی راتوں سے آ رہا ہوں کئی راتوں سے آ رہا ہوں آپ نے فرمایا ربیہ خیر حضور ماں باپ آپ پہ قربان فدا قابی و امی و نفسی و کل ما عندی دن کو بہوکا نہیں ملتا رات کو اس لیے آیا شاید آپ آئیں تو خادم حاضر بیٹھا ہو فرمایا ہاں ربیہ مجھے آج پانی کی ضرورت آقا پانی ہی تو میں ساتھ لائے ہوں سبحان اللہ عرش کیا وضو کروا حضرت ربیہ نوجوان وضو کروا رہے ہیں کائنات کے امام صلوات اللہ تعالی حضور کی طبیعت میں اتنی مسررت شاد مانی اور خوشی ہے کہ چہرہ اور انوار کی رنگتیں ایسے لگ رہی تھیں جیسے سرخ انار نچوڑ دیا گیا خوشی سے دم کر رہا تھا چہرہ آپ نے فرمایا ربیہ موقع سل مان کر سوال گارانٹی حد دیا جائے گا جو تو مانگے گا موقع ہم رب سے لے دیتا ہوں سل مان حدیث کے لفظ مسلم احمد کی روایت کہنے لگے گارانٹی والی بات تھی میں نے کہا حضور تھوڑا سا وقفہ دے دیں دو تین منٹ ذرا اچھی چیز مانگو سوچ کے یہ گارانٹی والی زبان اور گارانٹی والا سوال فرما سوچ لو کہتے ہیں میں پیچھے رکا میں نے سوچا ربیہ پیٹ پہ بندے پتھر بھی یاد ہے گھر کا بجا ہوا چولہ بھی یاد ہے چاہتا تو باغ مانگ لیتا چاہتا تو دنیا مانگ لیتا ضمیر سے کہا ربیہ اتنے گارانٹی سوال کے بعد دنیا آخرت مانگتا ہوں سوچ آخرت میں جنت مانگو گے جنت میں تو بہت مسلمان ہوں گے کوئی منفرد شہ اللہ کی شہ مانگ جنت بھی ہو انفرادیت بھی ہو کہا ضمیر میں ایک جواب آیا بتایا نہیں حاضر ہوئے آقا آپ نے فرمایا جی ربیہ لبی اقصاد آقا حاضر حاضر سوچ لیا جی پیارے سوچ لیا سل مانگ کر سوال کہا پیارے مجھے دنیا کی کوئی شہ نہیں چاہیے جنت چاہیے جنت میں آپ چاہیے مرافقت قفل جنہ حضور جنت بھی ہو جنت میں آپ کا ساتھ بھی ہو جس طرح دنیا میں آپ کا دیدار کر آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں کل قیامت کو جنت میں بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں آقا آج بڑے خوش تھے فرما چلو اے 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 ہو گیا او غیرہ ذالک اور منگلہ کیا موقع او غیرہ ذالک اور مانگو ربیہ نے جھٹش کہا رضی اللہ ہون ہو وارزا ہو کہا پیارے اگر جنت مل گئی جنت میں آپ مل گئے مجھے ساری کائنات مل گئی منزل ملی مراد ملی مدعا ملا سب کچھ ملا جو مجھ کو تیرا نقش پا ملا حضور ہر شہ مل گئی بس ساتھ آپ کا چاہیے حضرات جی وقع آئیے اس نبی سے محبت کتنی چان سے زیادہ جہان سے زیادہ سب محبتوں پہ غالف اب جو آیاء مبارکہ میں نے تلاوت کی موگس علی تو اس کی منزل پہ پہنچے ہیں مگر یہ حصہ جس کا میں نے نصف حصہ بھی بیان کیا ہے باقی انشاءاللہ اگلی کی بھی حاضری میں اب اگلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں حضرات آئیے میں ایک بات آج کے دھرے مجمع میں علال اعلان دبنگ آواز میں کہنا چاہتا ہوں بلا شبہ حضور کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں بلا شبہ حضور کے خلق جیسا کسی کا خلق نہیں بلا شبہ ساری کائنا سے بڑھ کر عظمت آپ کی رفعت آپ کی منقبت آپ کی مقام آپ کا نام آپ کا اونچے سے اونچا ہے پیدا کرنے والے رب کی قسم یہ ساری عظمت یہ ساری رفعت یہ ساری منقبت یہ چھ ہیں سب سے بڑی آپ کا شان آپ کا مقام وہ ہے رسول اللہ کیوں رسول اللہ یہی منوانہ ہے یہی سمجھانا ہے اس لیے یہ مقام اتنا اونچا ہے جبرائیل آتا ہے اللہ کے روانی اور میٹھے پیغام لے کے آتا ہے یہ درجہ یہ مقام آپ کے بعد آج تک آج سے لے کے قیامت کی صبح ہو تک کسی انسان کو نہ نصیب ہوا ہے نہ ہو گا جو دعویٰ کرے گا وہ قذاب ہو گا وہ تجا ہو گا حضرات یہ درجہ کتنا اونچ ہے یہ پھر اپنی جگہ پہ بہت لبا اور بڑا مضمون ہے میں جو کہنا چاہوں گا واللہ تعصب سے ہٹ کر آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں تعصب نفرت منافرت میں گلستان رسالت کا ادنہ چوکی دار ہوں اور سم الحمدللہ اہل سنت ہوں اور اہل سنت میں اہل الحدیث ہونے کا شرف رکھتا ہوں اور یہ عزاز رکھتا ہوں کہ آقا کونین کی عزمت اور رفعت کو بنوانے کے لئے کریا کریا بستی بستی چوک چوک نگر نگر ہم سناتے ہیں حضور رسول اللہ ہے آپ پہ اللہ کا کی وحی آتی ہے کوئی اور ہستی دنیا میں ایسی نہیں اس کی عزمت میں بڑی باتیں ہیں صرف ایک آپ قیامت کے دن قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے اکٹھے ہو کہ سب امتوں کے لوگ آدم کے پاس آئیں گے حضرت آدم سمیت سارے نبی ایک ہی جواب دیں گے رب ہمارا رب آج کے دن اتنا غصے میں ہے اتنا نہ کبھی پہلے آیا غصے میں نہ آئندہ آئے گا ہمارے اندر ہمت نہیں نول اسلام کے پاس جائیں گے ابراہیم اسلام کے پاس جائیں گے چلتے چلتے موسی اسلام کے پاس حتی حضرت عیسی اسلام کے پاس وہ بھی کہیں گے انہ رب آج ہمارا رب بہت غصے میں ہے ہمارے اندر ہمت نہیں از رہبو الہ محمد بھر حشر کے میدان میں عیسی روح لا کہہ رہے آج ایک ہی ہستی ہے جاؤ محمد تھوڑا تھوڑا ہشتہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ لوگ وہاں جائیں گے آپ فرمائیں گے لاریب آج شفاعت کا میرا حق ہے انا اول شاف ان یہ مقام رب نے مجھے دیا پہلی سفارش میں کروں گا اور پہلی میری سفارش مانی جائے کیوں میں رسول اللہ ہوں وہاں سمجھتے جانا میں رسول اللہ ہوں لوگ چاہیں گے آقا رب کرش کے قریب ہو کر سجدے میں پڑ جائیں گے آپ نے فرمایا سجدے میں رب کی تعریف کے وہ وہ کلمیں بولوں گا جو آج مجھے یاد نہیں رب الکا کرتا جائے گا میں پڑتا جاؤں گا رب اتنا راضی ہوگا اتنا راضی ہوگا آواز آئے گی عرف راسک یا محمد پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے سن توتا سوال کر دے دیں گے عشف تشف سفارش کر مان لیں گے آپ نے دو سفارش کرنی ہے یہ پہلی سفارش کے لئے لوگ جمع ہے اللہ حساب کتاب شروع کر دے اللہ حساب کتاب شروع کر دے حضرات یہی حشر کی گھڑی ہے جنت کی چابی آپ کے پاس ہے پوری دنیا وہاں جمع ہے آقا فرماتے میں جنت کے دروازے پہ دست تک دوں گا آواز آئے گی من اقرع الباپ کون دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور امت لے کے آیا ہوں آپ نے فرمایا نحن ال آخرون السابقون ہم سب سے آخری ہیں جنت جانے میں سب سے پہلے ہم ہوں گے میں دروازہ کھٹ کھٹ ہوں گا دربان کھولے گا کہے گا حلم و سحلم و مرحبا نبی اجے کوئی قدم نہ ہراوے میرا آقا پہلا بہشتان اچاوے کنڈا کمری والا جدو چا کھڑکاوے دربان جنت دا ارزا سناوے میں میرے مالک نے سی فرمایا نہ کھولی جنہ چر محمد نہ آیا حضرات اصل شان ہے رسول اللہ اصل شان ہے رسول اللہ ایک حدیث ایک قول باقی باتیں اگلے سال حضرات توجہ رکھ نظرہ میری بات پہ ایک صحابی ہیں عبداللہ نام امر کا بیٹا ہے آس کا پوتا ہے عبداللہ ابن امر ابن آس رضی اللہ عنو یہ کہتے ہیں وہ حضور کی حدیث لکھتا تھا ایک دن لوگوں نے کہا ہر بات لکھا نہ کر حضور آخر انسان بھی ہیں کبھی غصے میں کبھی نرازگی میں کبھی خوشی میں ہر بات نہ لکھ آج میں نے نہ لکھی آقا کی نگاہ پڑی میرا پروانہ چپ بیٹھے آج لکھ نہیں رہا میں حاضر ہو گیا میں نے کہا فدا قابی ونفسی وکل ما عندی ما باپ قربان چاہے میں آپ کی حدیث سے لکھتا ہوں تاکہ یاد کروں پھر ان پہ عمل کروں پھر انہیں لوگوں تک پہنچاؤں لوگوں نے کہا ہر بات لکھا نہ کر آج میں نہیں لکھا لوگوں سنو حدیث کے الفاظ نوٹ کرو آپ نے شہادت کی مبارک انگلی کو اپنے لبے اطہر کی طرف کرتے ہوئے فرمایا اکت یا عبداللہ عبداللہ میری زبان سے نکل میں والا ایک ایک حرف لکھا کر لکھا کر لکھا کر فوللہ نفسی بے یدہی ما یفرج من ہو اللہ حق پیدا کرنے والے رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری چان ہے یہاں سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے یہاں سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا یہ ہے رسول اللہ یہ ہے اور یاد رکھنا یاد رکھنا میں فقیر علماء اہل حدیس کا قفش بردار علا فجر بصیرت کہتا ہوں ہم بڑے لوگوں کا عدب اور احترام کرنے والے فقہہ اکرام قائمہ ازام موسینین امت ہے یاد رکھیں موسینین امت ہے مگر ان پہ وحی نہیں آتی ان کا فتوہ درست بھی ہو سکتا ہے اور ان سے خطا بھی ہو سکتی ہے امام عمر ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگرد امام ابو یوسف جن کا سلام یاکوب تھا کہا ویحق یا یاکوب لا تکتب قل ما تسمع منی ابو یوسف اللہ سے ڈر میرا ہر فتوہ لکھا نہ کر امی ارہ رأی یوم آج میں فتوہ دیتا ہوں کل مجھے حدیث مر جاتی ہے میں چھوڑ دیتا ہوں رجوع کر لیتا ہوں کل فتوہ دیتا ہوں پرسوں رجوع کر لیتا ہوں لا تکتب قل ما قسم منی یاکوب ابو یوسف میرا ہر فتوہ لکھا نہ کر حضور نے کیا فرما تھا اکتب یا عبداللہ میری ہر بات لکھا کر کہ آپ رسول اللہ ہے کہ حضر بس کوشش یہ کیجئے یہ عرضی مستعار زندگی ہے تعصف کی اینک کو توڑ دو فرقہ بندی سے دوڑ جاؤ آو محمد عربی صلافات اللہ علیہ کی غلامی میں آ جاؤ قونین کا رب گوا اسی میں چاشنی اسی میں مزا بحمد اللہ بشر ہونے کے ناتے خطائیں غلطیاں امکان موجود میرے اندر بھی آپ کے اندر بھی بحثیت بشر بحثیت انسان لیکن الحمد اللہ میرا منحج میرا پیغام میرا نصف العیم آئیے دو مثالوں کے ساتھ چھوٹی کر رہا ہوں مغرب کی نماز پڑھئے کسی مسجد حال حدیث میں جو باشعور ہوں اللہ کرے ان میں کوئی نفل پڑھ رہا ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے کوئی نفل پڑھ رہا ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے جو نفل پڑھ رہا ہے وہ بھی حدیث پہ عمل کر رہا ہے جو نہیں پڑھ رہا وہ بھی حدیث پہ عمل کر رہا ہے کہیں گے وہ کیسے آپ نے فرمایا جماع نماز سے پہلے دو رکعت عدا کرو لمن شاء من کم جڑا تو چو چاہے اس نے نفل پڑے سنت سمجھ کر اس نے حدیث پہ عمل کیا وہ بیٹھا رہا نجانے جذبہ کیا ہے مگر اس نے بھی حدیث پہ عمل کیا جاؤ روحانی منظر دیکھو فجر کی نماز کسی مسجد حلی حدیث میں پڑھو آپ دیکھیں گے سورہ سجدہ کی تلاوت ہوگی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت ہوگی پہلی رکعت میں حضرات یہ کیوں ہوگی سرور قائنات علیہ السلام بخاری کی روایت ہے آپ زندگی بھر جمعے کی نماز میں نماز فجر میں سورہ سجدہ کی تلاوت فرماتے رہے بہت ساری میری تقریروں میں یہ بات موجود ہے آج سے تقریباً سنتی اٹھتی سال پہلے زلہ رحیم یارخاں میں ابو زیبی روڈ پہ چک نمبر تین گاہبے میں جلسہ تھا میرا بھی جوانی کا عالم تھا میں بھی نمے مقررین میں سمجھ لیجئے شامل تھا صبح علماء میں سے کوئی نہ پہلے پہنچا میں جماعت کروانے سے بڑا بھاگتا ہوں بڑا دلگتا ہوں بڑا ڈرتا ہوں ویسے میری خواش ہوتی ہے مارے مخدوم بھی ایسے کرتے ہیں کہ امام ہی نماز پڑھائے زیادہ بہتر ہے کہ پھنس نہ جائیے اس دن میں پھنس گیا کوئی اور ملا کوئی نہ مجھے یاد نہیں تھا کہ جمعہ کا دن ہے مجھے سورت نبا اچھیا تھی امیتساعلون اس نے پڑے تڑھلے کا لکمہ دیا تنظیر الكتاب میں نے کہا جی بات نہیں ہے میں اکی میں تی میں سے اکی میں سے کرتا کی پہا مجھے سمجھینہ ہے میں نے پھیرا گے دو عیتے پڑی وہ پیچھے سے پھر تنظیر الكتاب میں پھر دو عیتے پڑتا ہوا وہ پھر بول پڑا میں کہا پہ گیا کچھوہ میں نماز نہیں پڑھن دے سلام پھیرا شکر ہے شک مجھے یاد ہے اوہ خو جمعہ ہے اور یاد کر آرہا ہے سعیدہ پڑ شکر ہے منہوں دیسی شکر ہے میں نے سعیدہ شروع کی نماز پڑھا دی لیکن یقین مہنے اکتوبر کا تادہ تادہ موسم تھا اندر نماز پڑھا تھا مجھے پسینہ آ گیا بابے نے جان کر دی تھی میری ترن جو نظر سلام پھیر کے تھے میں اللہ اکبر استغفر اللہ پچھا اور کیڑا سی پیچھے لکمہ دینا میں آخر مولوی تے تقریر کرنا رشتی آری مولوی ہیں بیچھے تے ذرا روک نہ بولیا باب گیڑا سی پیچھے لکمہ دینا نبینا حافظ پرکتا دی چلیا فرکتا میں آسی جی میں بیکیا میں کہا حافظ جی یہ صورت سعیدہ نام پڑھی ہے تا نماز نہیں ہوں تھی کہ اندھا یہ مسئلہ تودہ سے مولوی توں ہے انہیں فوٹوپال پھر میرے آر سوڑ دیتا منوبصہ آلیا پھر مگر جب اس نے یہ لفظ کہے اگلے وہ سننے آپ نے میں کہا فجی جی منو صورت نہ ہوں دی کچھو پہ گیا سے آجتے نماز سہرے لگتی یہ سہر روڑے جرندے اپنے ساری دیا گی انہیں کہا مولی صاحب بلکہ میرا نام لے کے اوہ حجازی صاحب میں تنو چگیدہ رہا جاننا جے صورت سعیدہ نہیں ہوں دی تے آلے دی ساندھی مسجد بچ مسلطے چڑھندا چاہ کیے اب میں نے کہا فَلِلَّهِ الْحَمْد فَلِلَّهِ الْحَمْد عام آدمی بھی چاہتا ہے اس مسجد میں اور مسلطے پہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل ہو سب سے بڑا درجہ ہے رسول اللہ ہونا اللہ پر وردگارِ عالم اپنے فضل سے حضور کی سچی سچی محبت نصیف فرمائے اور اس محبت میں ڈوبی ہوئی سچی حضور کی اطاق نصیف فرمائے اس موضوع کا میں نے آغاز کیا ہے باقی انشاءاللہ پھر ادھار سبحانہ ربک رب العزت اما یسفون وَسَلَامُنَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالم